السلام علیکم دوستو ہمارا پاکستان میں آپ کو خوشہ امدید پاکستان سہودی تعلقات کافی خراب تھے لیکن پاکستان نے برابری کے تعلقات کے لیے سہودیہ کو گرزہ بھی واپس کر دیا تھا تو سہودیہ پاکستان کی پاور سمجھ چکا ہے اس لیے سہودی سفیر جو پاکستان میں ہیں آج انہوں نے پاکستانی وزیر دفاع کے سیکٹری سے ملاقات کی جس میں انہوں نے کہا کہ سہودیہ پاکستان کا سب سے اچھا دوست ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے اور پاکستان نے حالی میں ایک فتح مزائل کا تجربہ کیا ہے یہ ایک غیر ایٹمی ہے اسے فروخت کرنے کے لیے دنیا میں کوئی پابندی نہیں لگ سکتی اور پاکستان اسے دنیا کے ممالک کو آسانی سے بیج سکتا ہے سہودی سفیر نے کہا کہ سہودیہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی ٹکنالوجی اسے دے دے اس میں پاکستان کے شاہکار جیف سترہ اور جدید ٹینک الخالد اور فتح مزائل بھی شامل ہوں گے سہودیہ کی یمن کے ساتھ جنگ جاری ہے اس لیے وہ پاکستانی ٹکنالوجی سے سہودیہ میں فیکٹریاں لگانا چاہتا ہے دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستانی انجینئر اور سینٹس بھی سہودیہ میں جائیں گے ان فیکٹریوں کو کام بھی سنبھالیں گے ان کا تمام کنٹرول پاکستان کے پاس ہوگا اور پاکستانی ہتھیار بھی وہیں بنائے جائیں گے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے سہودیہ اور دوبئی نے انڈیا سے براموس مزائل خریدنے کا معاہدہ کر رکھا تھا اسے اب ختم کر دیا گیا ہے اسے ختم کرانے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ہاتھ مانا جاتا ہے اس لیے سہودیہ پاکستانی ٹکنالوجی کو اب مانگ رہا ہے اور پاکستان کی ہر بات ماننے کو تیار ہو چکا ہے وہ سہودیہ جو کل پاکستان کو دھمکی پہ دھمکی دے رہا تھا اور پاکستانی کرزہ واپس مانگ رہا تھا آج وہ پاکستان سے ٹکنالوجی مانگ رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ پاکستان مسلم ممالک کا نیا اتحاد بنانے جا رہا ہے اس کے باوجود سہودیہ آج پاکستان کی ہاں میں ہاں ملاتا جا رہا ہے دوستو اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ